چیئر نے ایک رولنگ دی تھی کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے پابند کیا تھا کہ جالاوان میڈیکل کالیج خزدار کے بارے میں اور لولائی میڈیکل کالیج کے بارے میں آپ رپورٹ 31 تاریخ تک اسمبلی میں جمع کر دے تو آج مجھے ایک کاغذ چھوٹا سا مل گیا وہ بھی کئی اور سے ملا پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ آج تک نہیں دیے جو چیئر کے رولنگ کے منافع وہ لوگ کام کر رہے اور یہ بالکل نہیں دے رہے دوسری بات یہ ہے کہ جو رپورٹ ہمیں ملی ہے اس میں ابھی ملی ہے اس میں کچھ چیزیں یہ ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دیا گیا تھا جو جالاوان میڈیکل کالیج کا انہوں نے وزٹ کیا ہے 20 اگست 20 بیس کو تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ جالاوان میڈیکل کالیج کی کلاسز شروع ہے یہ اس کے لیے ناکافی ہے جہاں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر وومین ہے اس میں کلاسز ہے لہٰذا اس کی اپنی بیلڈنگ کو مکمل کر کے اس میں کلاسز ہو اور میڈیکل کالیج کو وہاں پہ فنکشنل کیا جائے اس کے بعد اس کے لیے پیسے بھی رکھے گئے جو پندرہ کروڑوں پہ اس کے لیے رکھے گئے وہ پیسے بھی گئے لیکن ان رپورٹ کے ان کے اپنے رپورٹ کے جو کمیٹی یہاں سے روانہ کیا اس کے رپورٹ کے بھی برخلاف اس میں یہ تھا جناب سپیکر کے کمیٹی نے جو رپورٹ دیئے کہ جی 10% موبیلائزیشن ایڈوانس ٹھیک اداروں کو مل چکا ہے جو یہ پانچ ہزار سمتنگ ملین کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں دو سو پچپن ملین روپے خرچ ہو چکے ہیں جس میں 10% موبیلائزیشن ایڈوانس ٹھیک اداروں کو دے چکے ہیں یہ گیارہ بارہ اس کے پیکجزیں بارہ میں سے نو میں ٹھیک اداروں کو پیسے مل چکے ہیں جس پہ کام شروع ہے اور اس کے بعد جوہنہ سی ایم صاحب نے اس رپورٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے یہاں اس نے لکھا ہے کہ یہ نہیں اس یورسٹی کو وہاں نہیں بنایا جائے سن لے جناب آپ جلدی میں کہیں جا رہے ہیں کسی اور کو بٹا دے نہیں مجھے آپ صبح تک بیٹھے لیکن آپ کانون ترکے کی رپورٹ آ گئی ہے آپ اس طرح کمنٹ نہیں کر سکتے کہ آپ بہت جائے آپ جائے آپ چیئر کو اس طرح بخاتی بھی نہیں کر سکتے آپ کا استقاق نہیں ہے آپ سلیقے سے بات کریں گے تو آپ کو اجازت ہوگی آپ میں بات کرنے جا رہا ہوں تو آپ مجھے کسی اس طرح کسکتے ہیں یہ کہ آپ پورا رپورٹ تو سن لے جناب چیرمن رپورٹ میں نے پاس ہے یہ میں نے دیکھی کیا ہے رپورٹ میں مجھے بات تو کر رہی ہے آج اچھا لو بتا دے آپ مجھے بتا دے کیا ہے میں نہیں پڑتا ہوں اس پہ آپ رولنگ دے دے کیا کرے میں یہ سی ایم کا رپورٹ آپ پڑ لے کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ یورسٹی نہیں بنائے اس میں پین ڈی کی رپورٹ ابھی تک آنی باقی ہے پین ڈی کا رپورٹ آپ کے چیئر نے رولنگ دیئے پین ڈی اپنا رپورٹ کیوں نہیں دے رہے آپ سیکرٹی صاحب وہ سختی سے ان کو تاکیت کر لے اور سرزنش بھی کر لے اور ساتھ ہی ان کو لکھ کے پین ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے اگلے سیشن میں فہوری طور پر جو ہے اور اس پہ سی ایم کا رپورٹ بھی آپ ذرا سن لے جناب چیرمن اچھا اس پر اگر آپ کو توفظات ہے بالکل صحیح ہے آپ سن لے گی ہمارے دس لوگ کا بات ہے جناب چیرمن آپ بتائیں یہ اگر کوئٹا کا بات ہوتا ازار اٹھا ان کا ہوتا آپ کا ہوتا تو آپ اس میں وہ کر لیتے کیونکہ یہ خوزدار میں ہمارے چیزاراتان آپ لوگوں کی پتن نہیں ہے ملک رسیب صاحب بھی ازار اٹھا ان کے پیچھے لگے ہوئے آپ بھی بھی ازار اٹھا ان کے پیچھے لگے ہوئے پتنے آپ لوگوں نے ازار اٹھا ان میں دیکھا کیا ہے کس کو سنائے بتا دیا بتا دیا اب علاقائی تاثر کی بات دگرے اس میں وزیراللہ صاحب نے یہ بکا ہوئے آپ دیکھ لیں پڑھ لیں اس کو وزیراللہ صاحب نے کہا ہے کہ نہیں اس کو سکندر یونسٹی میں شفٹ کر دے کیا قصور ہے مہورہ سکندر یونسٹی دو سال سے تیار ہے اس میں بھی کلاسیں شفٹ نہیں کرے اور میڈیکل کالج کو ختم کر کے سکندر یونسٹی میں اس کو لے جا رہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یونسٹی کو ختم کر رہے میڈیکل کالیج کو بھی ختم کر رہے ہیں آپ اس پہ رولنگ دے دیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں وزیر صاحب بتا دیں یہ بیٹے ہوئے سارے خدا رہا ہمارے نسلوں کے ساتھ اس طرح نہیں کر دیں باقی جو کرنا ہے کر لیں جس نے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہتے یہ ہمارے نسلوں کی باتیں ہیں آپ اس پہ میروا نہیں کر کے آپ خود سیریس ہو جائے آپ کا طالب بھی بلوستان سے ہے آپ کو بھی جواب دینا ہے آپ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے اور یہی ہم نے دفن ہونا ہے سب نے خوددار بھی آپ کا ہے کوئٹہ بھی میرا ہے جالوان بھی آپ کا ہے لورلائی بھی ہم سب کا ہے جناب سپیکر آپ اس پہ ایسے لائٹ ہر چیز کو نہیں لے لیں خدا رہا اس پہ بات کر لیں اس پہ آپ رولنگ دے دیں پلاننگ ڈپارٹمنٹ ایک اتیس تاریخ آپ پہ رولنگ گئے دیکھیں اس پہ رولنگ تھی ازگرہ اوچنزائی صاحب جو چیئر کر رہے تھے تحفوظات ہیں تو آپ اپنی تحفوظات سے ہوس کو بھی آگا کر لیں قرارداد لائے تحریک لائے اس پر لیکن جو پینڈی کی رپورٹ نہیں آئی ہے اس پر جو ہے میں زارے براہمی کرتا ہوں اور میں نے لنگ دے دی کہ وہ فوریٹور پر آ جائے چیف سیکریٹری کو بلکہ لکھیں اس کے بعد جب یہ رپورٹ آئیں گے اس کے بعد اگر آپ کی تحفوظات ہیں آپ کا کوئی ایشو ہے تو پھر آپ جو ہے تحریک بلا سکتے قرارد بلا سکتے سی ایم صاحب کا جو انہوں نے لکھے دیا یہ ہیلتی دیپارٹمنٹ نے یہ ہے جناب سپیکر آپ پڑھ لے اس کو صحیح اس پر آپ کیا رولنگ دے دیں گے کہ آئے اس کو کینسل کر دیں کیا کریں پینڈی کی رپورٹ جب آئی گی اس کے بعد پھر اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر بریفنگ بریفنگ دنکے دیں اس پر پھر آپ اس پر رولنگ ایک دے دیں کیا رولنگ اس پر آپ دیں گے پینڈی کی رپورٹ آئی گی اس کے بعد پھر دولوں سے ایک بریفنگ لیں گے بریفنگ لیں گے پھر اس کے بعد جو متعلقہ دپارٹمنٹ واقعہ میں بریف کر لے گئے اس سے کہ یہ آپ سی ایم صاحب نے اس کو کیوں اس طرح کیا ہے کیا وجہ ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ اس پر تحرک بلا سکتے ہیں قرارگات بھی اپنے لا سکتے ہیں آپ کی چیئر کی رولنگ میں نے چیف سیکرٹی کو باتھا ہے کہ وہ چیز سیکرٹی کو لکھیں گے پینڈی کی رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد پھر اس پر بریفنگ لیں گے جناب چیرمن جناب چیرمن ایک ایک چیز آپ مجھے بتا دیں ایک چیز آپ رولنگ میں اپنے ڈال دیں تائم کوئی فکس کر دیں کیونکہ اکتیس تاریخ کا پاس اچھے آپ کی چیئر کی تو وہ نہیں مانی گے پینڈی ڈیپارٹمنٹ نے آپ اس پہ تو وہ کر لیں اور وہ کر دیں کہ اس پہ بریفنگ ہمیں کب دے گے کب اس پہ ہمیں بات کرنے اگلی سیشن اگلی سیشن ہے جو ہے اس پہ رپورٹ جب آئے گی تو پھر اس کے بعد پھر بریفنگ بھی لیں گے اسے رپورٹ تو آ جائے گی وہ نے پابند کر دیا